نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے لا پتہ سچائیاں کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنڈر کنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org آپ یہ تو جانتے ہیں کہ شائر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہی ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کا خواب بھی دیکھا بلکہ کشمیر کی تحریک آزادی کا اعلان بھی اپنی زبان سے کیا آپ یہ تو جانتے ہیں کہ قائدعظم رحمت اللہ علیہ نے 1947 میں پاکستان بنایا لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قائدعظم رحمت اللہ علیہ نے 1944 میں راولپنڈی کے قریب ایک سر سبز پہاڑی علاقے کو پاکستان کا دار الحکومت بنانے کا فیصلہ صرف اس لیے کیا تھا کہ یہ شہر کشمیر کے بہت قریب ہوگا آج میں کچھ ایسی لاپتہ سچائیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آپ کو پاکستان اور کشمیریوں کے رشتے کی گہرائی بھی بتائیں گی اور حکمران طبقے کی بیتنائی بھی بتائیں گی جس نے اس رشتے کی گہرائی کو نئی نسل سے چھپا رکھا ہے آپ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی اور یوم دفاع پر بہت سے ترانے اور ملی نغمیں سنتے ہیں ایک ترانہ تو پاکستان ائر فورس کی پہچان بن چکا ہے بچے بچے کو اس ترانے کے یہ مصرے یاد ہیں تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ دراصل مولانا عبد المجید سالک کی ایک نظم ہے جو انہوں نے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو سری نگر میں شہید ہونے والے کشمیریوں کے لیے لکھی اور اپنے اخبار روزنامہ انقلاب لاہور میں شائع کی تیرہ جولائی آج بھی یوم شہدائی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے اسی تیرہ جولائی کے بطن سے چودہ اگست نے جنم لیا یوم شہدائی کشمیر اور پاکستان کے یوم آزادی میں ایک مضبوط تعلق ہے جو قرآن نے پیدا کیا اس تعلق کی کہانی جمعوں سے شروع ہوتی ہے اور سری نگر تک پہنچتی ہے انتیس اپریل انیس سو اکتیس کو جمعوں کے مسلمان نماز عید کے لیے جمع ہوئے تھے اور مفتی محمد اسحاق نے عید کے خطبے میں قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا مفتی صاحب نے فیرون کے ظلم و ستم کا ذکر کیا تو ایک پولیس افسر بابو کھیم چند نے مفتی صاحب کو خطبہ روکنے کا حکم دیا جس پر جمعوں کے مسلمانوں نے احتجاج شروع کر دیا چند دن کے بعد جمعوں کی سینٹرل جیل میں ایک انسپیکٹر لبو رام نے کانسٹیبل فضل داد خان کے سامنے دوبارہ قرآن کی توہین کی جس کے بعد مسلمانوں کا احتجاج سری نگر تک پھیل گیا سری نگر میں خان قائم وعلہ حضرت شاہ حمدان پر احتجاج ہوا تو ایک پختون نوجوان عبدالقدیر نے دوگرا حکومت کے خلاف باغیانہ تقریر کر دی عبدالقدیر کا تعلق دیر سے تھا اور وہ ایک انگریز فوجی افسر کا خانسامہ تھا اسے گرفتار کر لیا گیا تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو عبدالقدیر کے خلاف سری نگر کی سینٹرل جیل میں قانونی کاروائی شروع ہوئی تو کشمیری مسلمان جیل کے باہر اکٹھے ہو گئے تو کشمیری مسلمان جیل کے باہر اکٹھے ہو گئے پولیس نے گرفتاریاں شروع کر دی تو مظاہرین نے جیل کی دیوار پر چڑھ کر ازان دینا شروع کر دی پولیس نے ازان دینے والوں پر فائرنگ شروع کر دی اور باعث کشمیری مسلمان شہید ہو گئے یہ وہ شہدہ تھے جن کیلئے مولانا عبدالمجید سالک نے نظم لکھی 9 اگست 1931 کو لاہور میں علام اقبال رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں کشمیر کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست کو یوم یک جہتی کشمیر منایا جائے گا 14 اگست 1931 کو بعد از نماز جمعہ باغ بیرون موچی گیٹ لاہور میں عظیم الشان جلسہ ہوا جس میں علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے کشمیر کی آزادی کے لیے باقاعدہ جد و جہد کا اعلان کیا آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ لفظ پاکستان کے خالق چہدری رحمت علی ہیں اور اس لفظ میں پے کا مطلب پنجاب الف کا مطلب افغانیا کاف کا مطلب کشمیر سین کا مطلب سندھ اور تان کا مطلب بلوچستان ہے چہدری رحمت علی اس لفظ کو 1935 میں سامنے لائے لیکن 1928 میں ایک کشمیری صحافی سید غلام حسن شاہ کازمی نے ہفت روزہ پاکستان کی ڈیکلیریشن کے لیے ڈپٹی کمیشنر ایبٹ آباد کو درخواست دی کازمی صاحب کا تعلق مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہندوارہ سے تھا وہ مولانا زفر علی خان کے اخبار زمین دار میں کام کر چکے تھے اور قید کار چکے تھے اس لیے انہیں ڈیکلیریشن نہ ملا 1935 میں انہوں نے دوبارہ درخواست دی اور انہیں ڈیکلیریشن مل گیا مئی 1936 میں انہوں نے ہفت روزہ پاکستان کا اجراح کیا اور پاکستان کی شہرت ہر طرف پھیل گئی 1937 میں صوبہ سرحد میں کانگرس کی حکومت نے ہفت روزہ پاکستان پر پابندی لگا دی کازمی صاحب سرینگر چلے گئے اور ہفت روزہ حقیقت میں پاکستان کا پرچار کرنے لگے ان کا انتقال 1985 میں ہوا ان کا انتقال 1985 میں ہوا وہ مظفر آباد کے علاقے تھنگر شریف میں دفن ہے تھنگر شریف میں دفن ہے تھنگر شریف میں دفن ہے پانی پاکستان قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو کشمیر سے بہت محبت تھی 1944 میں وہ سچیدگر سے جمع 1944 میں وہ سچیدگر سے جمع اور وہاں سے سری نگر پہنچے اس دورے میں ان کی ملاقات نوجوان کشمیری صحافی کے ایج خرشید سے ہوئی جو ان کے سیکرٹری بن گئے قائد عظم رحمت اللہ علیہ مظفر آباد کے علاقے سے واپس آئے قائد عظم رحمت اللہ علیہ مظفر آباد کے راستے سے واپس آئے جب وہ راول پنڈی کے قریب بارہ کوہ کے علاقے میں پہنچے تو اپنے دائیں طرف سر سبس پہاڑوں کو دیکھ کر مل پور کے مقام پر گاڑی رکوائی اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ یہ سبزہ زار پاکستان کا دار الحکومت بنے گا جو کشمیر کے بہت قریب ہے پاکستان اور کشمیر کے اسی تعلق کی وجہ سے مسلم کانفرنس نے قیام پاکستان کے نو دن بعد 23 اگست کو پاکستان کی حق میں فیصلہ کیا چودہ اگست انیس سو سنتالیس کے نو دن بعد 23 اگست کو سردار عبدالقیوم خان نے نیلہ بڑھ سے آزادی کا اعلان کیا اور مجاہدے اول کہلائے پاکستان کے ایک عظیم شاعر احمد فراز نے تو خود انیس سو اٹالیس میں کشمیر کی لڑائی میں حصہ لیا احمد فراز کے علاوہ فیض احمد فیض حبیب جالد اور کئی بڑے شاعروں نے تحریک آزادی کشمیر کی حمایت کی پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کشمیری مجاہدوں کے بہت بڑے پرستار تھے حفیظ جلندری کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے سے پہلے آزاد کشمیر کا قومی ترانہ لکھا پاکستان اور کشمیر کے تعلق کو ہزاروں شہدہ نے اپنے خون سے سینچا ہے پاکستانی فوج کے پہلے نشانے حیدر کیپٹن محمد سرور شہید نے بھارت کے زیر قبضہ علاقے پوری کی ایک پہاڑی تل پترہ پر اپنی جان دی ایک اور نشانے حیدر کیپٹن کرنل شیر خان انیس سو نینانوے میں کارگل میں شہید ہوئے انیس سو نینانوے میں کارگل میں شہید ہوئے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس بہادر کیپٹن کا نام کشمیر کے ایک بہادر سفوت کرنل شیر خان کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے کشمیری تحریک کے آزادی میں حصہ لیا کیپٹن کرنل شیر خان سوابی میں پیدا ہوئے اور کرنل شیر خان پلندری میں پیدا ہوئے دو مختلف انسانوں کا ایک نام دراصل کشمیر اور پاکستان کا تعلق ہے بھارت کے ہاتھوں پھانسی پانے والے شہید کشمیر مقبول بٹ کے خطوط پر مشتمل کتاب شعور فردہ میں ان کی بھانجی عزا میر کے نام لکھا گیا ایک خط بہت اہم ہے مقبول بٹ نے لکھا کہ پاکستان کا حکمران طبقہ کشمیر کی آزادی پر صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے البتہ پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں اور ان کی مدد کشمیری عوام کو ضرور حاصل ہوگی انہوں نے لکھا کہ جب کشمیری آگے بڑھیں گے تو پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہوں گے آئین پاکستان کی دفعہ دو سو ستاون پاکستان اور کشمیر کے آئینی تعلق کا ثبوت ہے دفعہ دو ستاون مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیتی اور یہ بھی کہتی ہے کہ ان قراردادوں پر عمل درامت کے بعد کشمیری عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کریں گے پاکستان کا خواب ایک کشمیر نسل شائر علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اور کشمیر کی آزادی کا خواب بھی انہی علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی ایک خواب کی تابیر سامنے آ چکی ہے دوسرا خواب بھی ضرور حقیقت بنے گا مقال احمد فراز میرے غنیم نہ بھول توں کہ ستم کی شب کو زوال ہے تیرا جبرو ستم بلا سہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی